بسم اللہ الرحمن الرحیم برہ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائے کا اشارہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ کیا پاکستان میں عدلیہ جاگ گئی ہے اس کی تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشست میں اور پھر آپ کو یہی بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے استیفوں کی یہ استیفوں کا فیصلہ اسمبلیوں سے کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس کے مقصد میں کامیاب کر پائے گا خاص طور پر اس وقت جب ماضی میں ایسے ہی فیصلوں سے تحریک انصاف کی سیاست کو نقصان پہنچا ویورڈ اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست میں اور پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ کاکر صاحب کو اب ایک نیا عہدہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور ملک کا اگلا وزیر خارجہ کون ہوگا خاص طور پر اس وقت جب اس حاگ ڈار کو ڈپٹی وزیراعظم جو ہے وہ بنا دیا گیا لیکن ویورڈ سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے بشرا بی بی اور نجمل ساکیب کی درخواستوں پر سمات کی دو دن پہلے ویورڈ صاحب کو بتا دیں کہ ایف آئی اے پیمرا پی ٹی اے اور آئی بی نے یہ درخواست اسی عدالت میں دائر کی تھی کہ جسٹس بابر ستار صاحب جو ہے اپنے آپ کو اس کیس سے علک کر لیں کیونکہ اسی طرح کی ایک درخواست جو ہے وہ اسی عدالت یعنی اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں وہ سن رہے ہیں ایٹارنی جنرل منصور ایوان صاحب جو ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور عدالت کے جو ماون ہیں یعنی جو ماونت کر رہے ہیں وہ اتضاز احسن بھی عدالت میں پیش ہوئے اور پھر ایٹارنی جنرل صاحب نے کیا کیا ہے ایٹارنی جنرل صاحب نے عدالت کو یہ بتایا کہ ایف آئی اے پیمرا پی ٹی اے اور آئی بی درخواستیں فائل کر چکی ہے جسٹس بابر ستار نے اس میں انتہائی اہم ریمارکس دی ہے اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم اس جج کو دبا لیں گے اور اس کی دیکھا دیکھی باقی ججوں کو بھی پیغام جائے گا کہ دیکھو ہم نے بابر ستار کے حوالے سے میڈیا پر کمپین چلائی اسے دبانے کی کوشش کی لیکن یہ جج جو ہے نا وہ دبا نہیں اور اس کی جو بہادری ہے اور جس طرح سے آج پاکستان کی عدالتوں کا وقار بلند ہوا ہے نا آپ کو عدالتوں کی اور پاکستان کی صرف ایک عدالت نہیں بلکہ تمام عدالتوں کی جو رہداری ہیں وہ آپ کو یہ گواہی دیں گی کہ آج بابر ستار نے جو کام کیا ہے اس سے عدلیہ کا وقار بلند ہوا اور یہ بھی پیغام گیا کہ اب بہت ہو گیا ہم ڈٹ گئے ہیں اور اب تمہاری بات جو ہے وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں سمجھیں گے اب ریمارکس جو بابر ستار صاحب کے تھے وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی بی ایف آئی اے پی ٹی اے سنجیدہ ادارے ہیں پہلے ہم جو دائر درخواستے ہیں انہیں سنیں گے اور پھر آگے بات ہوگی ان کا یہ خیال تھا کہ بابر ستار صاحب جو انہوں ڈر کے پیچھے ہو جائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے لیکن جنہوں نے کرپشن نہ کی ہونا اور جو سچے ہوں اور جو نظام سے لڑنا جانتے ہوں اور جو آوازیں جب آپ کے خلاف اٹھتی ہیں ان آوازوں کا بھی جواب دینا جانتے ہوں تو پھر جج ایسے ہی کرتے ہیں اور جسٹس بابر ستار صاحب جو ہے وہ آج پاکستان کی عدالت کے ہیرو ثابت ہوئے انہوں نے انتہائی اہم ریمارکس دیئے پہلے عدالت نے یہ تیہ کیا کہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے ان درخواست کو جو درخواستیں چار درخواستیں آئی ہیں ان کو سنیں گے پھر آگے جناب بات ہوگی ایف آئی اے اور باقی جو ادارے ہیں نا ان کا طریقہ وعدات جسٹس بابر صاحب نے نہ پکڑ لیا ہے اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ آئی ایس آئی کے معاملے سے ایف آئی ہکھا کیا تعلق ہے آئی ایس آئی آتی عدالت میں فریق بنتی اور کہتی ہے کہ جناب ہمارا معاملہ آپ کے پاس درے سمات ہے اور یہ درخواست ہے لہٰذا آپ نے آپ کو علاق کر لے لیکن ایف آئی اے کیا کرتا ہے ایک پروکسی درخواست لے کر آئی ایس آئی کے بحاف پہ عدالت میں پیش ہوا اور اس کا ذکر جو ہے ایک سوال کی شکل میں بابر ستار صاحب کی طرف سے کیا گیا خط آئی ایس آئی سے متعلق ہے اور ایف آئی اے سے متعلق نہیں ہے جج صاحب نے بڑا واضح کھول کر ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دے دیا پھر ویور سوال یہ ہے کہ کیا ایف آئی اے انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہ سوال پوچھا گیا بابر ستار صاحب کی طرف سے اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ پانچ سوالات ان تمام لوگوں سے پوچھے جو بیربل تھے اور جو اپنے اپنے قبیلے کی نمائندگی کر رہے تھے پہلا سوال کہ جو خط لکھا گیا ایف آئی اے کیا انٹیلیجنس کی نمائندگی کر رہی ہے کیا ایف آئی اے آئی کی پروکسی ہے ڈی جی ایف آئی اے نے یہ درخواست دائر کرنے سے منظور کیسے کر لی یعنی دائر کرنے کی بات آتی ہے تو ڈی جی صاحب کو تو چاہیے تھا نا کہ وہ پوچھتے کہ جناب آپ کا معاملہ ہے ہم آپ کی جگہ یعنی ایف آئی اے کیوں اس معاملے میں فریق بنے اور آپ کی جگہ یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی جائیں عویرز عدالت کی طرف سے جو سب سے بڑا کام کیا گیا وہ ہے توہین عدالت کی تیاری یعنی توہین عدالت کی بقاعدہ طور پر کاروائی کا اشارہ دے دیا گیا ہے بابر ستار صاحب یہ کہتے ہیں کہ عدالت دیکھے گی کہ ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کرنی ہے یا نہیں کرنی اور پھر اس میں جو خفیہ کیمروں کا معاملہ تھا وہ بھی اس میں بھی کیا ایف آئی اے ملوث ہے جسٹس بابر ستار نے یہ بھی سوال اٹھا دیا کہ کیا ایف آئی اے کا جنجز کے کمروں میں خفیہ کیمرے لگانے سے کوئی تعلق ہے اور کیا اس وجہ سے ایف آئی اے ہی چاہتی ہے کہ آڈیو لیکس کیس میں جو انہوں نے مدہ اٹھایا کہ یہ کیس بابر ستار صاحب یعنی میں نہ سنوں لہٰذا اپنے آپ کو الگ کرلوں پھر ویورز یہ بھی سوال کہ کیا خط میں کسی اگزیکٹیف کے نام کا ذکر ہے ذاتی مفاد کے ٹکراؤ کا شوشہ چھوڑا گیا جسٹس بابر نے یہ سوال پوچھا کہ مفاد کے ٹکراؤ کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ کس طرح یہ مفاد کا ٹکراؤ ہو رہا ہے اور آپ کس بنیاد پر مجھے اس کیس سے الگ ہونے کا کہہ رہے ہیں خط میں ذاتی مفاد کا بتایا جائے اس عدالت کو میرا کیا ذاتی مفاد ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کرلوں اگر اگزیکٹیف ججز کو بلیک میل کرے گی تو کیا ججز کا مفادات کا ٹکراؤ ہو جائے گا یہ سوال رکھا ہے جسٹس بابر ستار نے پاکستان کے تمام اداروں کے سامنے پاکستان کی عدلیہ کے سامنے اور ان تمام ججز کے لیے خصوصاً جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے یہ سوال بہت ہی احمد کا حامل ہے کہ آپ کیوں اگزیکٹیف جو سپریشن او پاور کے کونسپٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جب ایسی درخواستیں آتی ہیں تو ان کا راستہ کیوں نہیں روکا جاتا اور کیوں آپ اپنا کام جو ہے وہ ٹھیک طرح نہیں کر رہے آج جو بنیاد رکھی ہے جسٹس بابر ستار نے یقیناً یہ تمام ججز کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا اور وہ ججز جن کے ضمیر زندہ ہیں وہ خود زندہ ہو جائیں گے اپنے فیصلوں کے ذریعے اور آنے والے دنوں میں ایسے فیصلے کریں گے جس کے ذریعے پاکستان کی تاریخ میں وہ امر ہو جائیں گے پھر یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے جو جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے کہی گئی کہ آپ کی منطق اگر مان لیں تو کیا میں گورنمنٹ کے تمام کیسز سننا بند کر دوں بہت سارے کیسز ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر عدالت میں بہت سارے ایسے فریق ہوتے ہیں جو درخواست گزار فریق بناتے ہیں ریاست کو حکومت وقت کو گورنمنٹس کو تو کیا یہ عدالتیں پھر ایگزیکٹیف کے کیس بھی نہیں سنیں گی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی ریاست کے خلاف کیس آئے گا تو آپ اسے داخل دفتل کر دیں اور اس کے بعد اس کی سنوائی نہ ہو بلکہ اگر کیس آئے گا تو اس کی سنوائی ضرور ہوگی اور پھر ایف آئی اے دفاعی پوزیشن میں چلی گئی اور ایڈیشنل ایٹارنی جنرل منور اقبال صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے ایف آئی اے کا کیمرے لگانے سے تعلق نہیں ہے سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس زریل طوا ہے تب تک عدالت کیس جو ہے یہ مت سنیں اس پر جسس بابر ستار صاحب کے غیر معمولی ریوانکس تھے جس نے اس پورے کیس کو بدل کر رکھ دیا کہ کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی مرتفرق درخواست دار کرنے کا مقصد عدالتی کاروائی کو شرمندہ کرنا ہے ہم اور آپ ایک ہی دنیا کے باسی ہیں یعنی میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے واردات ڈالی ہے میں اسے پکڑوں گا نہیں بلکہ واردات پکڑی بھی جائے گی چارشیڈ بھی ہوگی اور بلکہ آپ کو سزا بھی دی جائے گی تو پھر یہ پیغام جسٹس بابر ستار کی طرف سے ان تمام لوگوں کو دے دیا گیا اپنے ریمارکس کے ذریعے کہ اگر ایگزیکیٹیو ججز کو دھمکائے اور ججز توہین عدالت کی کاروائی شروع کرے تو وہ مفاد کا ٹکراؤ کیسے ہوگا اگر کوئی جج کو دھمکائے گا اسے دھمکی دے گا اسے خط کے ذریعے بیڈیا کمپین کے ذریعے اس کا گھراو کیا جائے گا تو پھر عدالت یقینا یہ کاروائی کرے گی ویرز میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ سوال جو فل کورٹ ہوا اس میں اٹھایا گیا کہ یہ معاملہ توہین عدالت کا تھا اگر کسی جج کی عدالت میں کوئی ڈرانے دھمکانے کی بات ہوتی ہے اسے ڈریکلی یا انڈریکلی دھمکایا جاتا ہے تو پھر یہ اس کا استحقاق ہے کہ وہ توہین عدالت کی کاروائی وہیں پر انیشیٹ کرے اور اسی بنیاد کے اوپر یہ ریمارکس جو ہیں وہ جسٹس بابر ستار صاحبیں دیئے کیا جج ذاتی مفاد کے لیے توہین عدالت کی کاروائی کرے گا یہ سوال اٹھایا گیا ہے بابر ستار صاحب کی طرف سے کیا عدالت آئی بی ایف آئی اے کے سارے کیسز سننا چھوڑ دے اور یہ بھی جو آسان کام کیا نا یعنی جو دلیل دی گئی بابر ستار صاحب کی طرف سے کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا اور مجھے اس سے الگ ہو جانا چاہیے اور میں نہیں سن سکتا تو پھر یہ بھی بتا دیا جائے کہ عدالت میں جتنے حکومت کے کیسز آئی بی کی کیسز ایف آئی اے کی کیسز ہیں تو انہیں کیا یہ عدالت نہیں سنے گی اور اگر نہیں سنے گی تو پھر اس کا حل کیا ہوگا پھر ویورز انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے دلیل اگر مان لی جائے تو پھر تو حکومت کے خلاف کوئی کیس پاکستان کی عدالت نہیں سنے گی اور نہ ہی سننا چاہیے جسٹس بابر ستار نے ایف آئی اے پیمرا پی ٹی اے کی درخواستیں جو خارج کرتے ہوئے انہیں پانچ پانچ لاکھ جرمانہ آئیت کر دیا ہے آئی بی کی درخواست پر جواب طلب کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد اتزاز حسن صاحب جو ہیں انہوں نے جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے تاریخی ریمارکس انہیں بھی دیئے اور انہیں کیا کہا کہ آج میرا قد جو ہے وہ بیس فوٹ اونچا آپ نے کر دیا یعنی پاکستان کی عوام عدالتوں سے کیا چاہتی ہے کہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ جب تمہیں کوئی دھمکانی آئے گا پھر تم اپنے فیصلوں سے نظام کو ٹھیک کر سکتے ہو اور پھر ججز کو اپنے فیصلوں کے ذریعے کیا کرنا ہے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے اور اب یقیناً اس عدالت کے فیصلے اور بہادری جو جج صاحب نے دکھائی ہے اس کے بعد باقی عدالتوں کو بھی یقیناً ایک پیغام ضرور جائے گا کہ کسی قسم کے ڈرانے دھمکانے میں ہم نے نہیں آنا بلکہ ہم نے فیصلے کرنا ہے یہ نظام کی درستگی کی طرف پہلا قدم ہے جو بابر ستار صاحب نے اٹھا لیا اب آپ یہ بھول جائیں کہ پاکستان کی کسی عدالت سے ہاں اگر آپ کے کچھ اپنے لوگ ہوں گے تو وہ یقیناً آپ کے حق میں فیصلہ کریں گے لیکن اگر ڈران دھمکا کر کیمرے لگا کر کسی کے فیصلے جو ہیں اپنی مرضی کے کسی عدالت سے لے لیے چاہیں گے تو اب یہ نہیں ہوگا اور بابر ستار صاحب نے آج یہ روایت جو ہے وہ قائم کر دی ہے یہ سوال کے معاملہ توہین عدالت کی کاروائی کی طرف جا رہا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جسٹس بابر ستار کو اب ان عداروں کے سربراہوں کو بلانا چاہیے اور انہوں نے ایک طرح سے اشارہ دے دیا ہے ہنٹ دے دیا کہ اگر ہم چاہیں گے تو توہین عدالت کی کاروائی بھی ہوگی اور خاص طور پر ایف آئیے کے خلاف یہ کاروائی جو ہے ہو سکتی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پوچھیں گے کہ کس کے کہنے پر اعتراض جو ہے وہ لگایا گیا درخواستیں اپنے انتائر کی اور جسٹس بابر ستار نے انٹیلیجنس بیورو کی متفرق درخواست کی منظوری دینے والے افسر کو ذاتی حیثیت میں بھی طلب کر لیا کہ ایک تو نہ صرف ان درخواستوں کے حوالے سے بقاعدہ کاروائی کی گئی بلکہ بابر ستار صاحب نے ایک اور کام کیا ہے انہوں نے اس پوری چین کو بے نکاب کیا جہاں سے یہ منظوری دی جاتی ہے اب وہ بچارہ جس نے یہ منظوری دی تھی جس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا اسے بھی کس نے کہا ہوگا کہ یار یہ کر دو یعنی لوگ اور نظام کیسے استعمال ہوتا ہے بابر ستار صاحب نے اس کا راستہ روک دیا اب ایک ایک کر کے ان تمام لوگوں کو بلائے جائے گا کہ آپ نے یہ منظوری دی آپ نے کس بنیاد پر یہ منظوری دی کہ میں اس کیسے الگ ہو جاؤں اور آپ نے کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا یعنی اب بچنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو گیا ان تمام لوگوں کا جو اس قسم کے پیغامات اور اس قسم کے حکم نامیں جو ہے وہ جاری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرمانہ دیا گیا کیا گیا اس میں پانچ پانچ لاکھ جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا اور پھر یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کہاں سے دیا جائے گا سابق ایڈوکیٹ جنرل جہنگیر جدون وہیں پر موجود تھے اور انہوں نے جس سے یہ کہا کہ جرمانے کی یہ رقم جو ہے وہ قومی خزانے سے ادا نہیں کی جانی چاہیے اور فضول اور غیر سنجیتہ درخواستیں دائر کرنے والے افسران سے جرمانہ لیا جائے اور یہ سلسلہ جو ہے اب وہ بقاعدہ طور پر بند ہونا چاہیے ویورزر آپ کے سامنے اب یہ پورا جو مدہ ہے نا اس کا میں بیک گراؤنڈ رکھ دیتا ہوں چونکہ عدالت میں جو کچھ ہوا وہ تو ہوا اور پاکستان کی عدالتیں اب کیا پیغام دے رہی ہیں اور آمیر فاروق صاحب کے لیے خان صاحب کے مقدمات میں اب بچنا جو ہے مشکل ہو جائے گا چونکہ تمام جج سائبان کٹھے ہو کر یہ ان تمام لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے ویورز کہانی اس دن شروع ہوئی جب بابر سرطار سمیت اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے عدلیہ متاخلت پر سپرین جریشل کانسل کو خط لکھا خط لکھنے کا مقصد دیئے تھا کہ جناب ہمارے اوپر جو آپ نے چیف جسٹس لگایا ہوا یہ ہماری بات نہیں سنتا ہمیں لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں ہمارے گھروں میں کیمرے لگ گئے ہمیں ڈرائے دھمکائے جاتا ہے اقواہ کیا جا رہا ہے کرنٹ لگایا جا رہا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری مرضی کے فیصلے دیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جن ججز نے خط لکھا انہیں کیمیکل والا خط جو ہے بدلے میں بھیجا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دھمکیاں ملتی ہیں اور آج تک اس انکواہی کا کیا ہوا اس کا بھی پتہ نہیں لگ سکا یعنی زہیلہ مواج ان خطوں میں بھرا گیا اور ان ججز کو بھیجا گیا آج وہ بھی معاملہ داخل دفتر ہو چکا پھر اس کے بعد یہ معاملہ یا نہیں رکا پھر ہم نے محسن اختر کیانی کے خلاف ایک ریفرنس آتے ہوئے دیکھا پھر بات یہاں پر بھی نہیں رکی تو پھر خبر یہ ویوڈز آ رہی ہے میری اطلاعات کے مطابق کہ اس وقت فائلیں بنائی جا رہی ہیں تلاش کیے جا رہے ہیں لوگوں کے اکاؤنٹس کھول کھول کے دیکھے جا رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی ہمیں کلو ملے اور ہم ان چھے ججز کو رسوا کریں ان کے خلاف ریفرنس ہے اصل میں مسئلہ پتا ہے کیا ہے اگر یہ کوئی ایک جج ہوتا نا بابر ستار صاحب اکیلے ہوتے تو شاید یہ ہار جاتے کیونکہ چھے ججز نے کٹھے مل کر یہ خط لکھا اس کے بعد حالات جو ہیں وہ ان کے قابو میں نہیں رہے جن کے حوالے سے خط جو ہیں وہ لکھے گئے ویورز مطا یہ تھا چار اداروں کی طرف سے کہ وہ آڈیو لکس کیس میں بابر ستار صاحب الگ ہو جائیں اور جب وہ نہیں مانے تو پھر درخواست آتی ہے اور درخواست کے ذریعے ان کو دبانے کی کوشش کی گئی لیکن بابر ستار صاحب دبے نہیں بلکہ الٹا انہوں نے پانچ پانچ لاکھ روپیہ جو ہے ان تمام اداروں کو جرمانہ کر دیا ہے اب بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا پروپگنڈا جو ہے وہ کیا گیا آپ کو بھی ویورز بتا دوں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کی امریکی شہریت کی سوشل میڈیا مہم کی تردید باب میں آئی لیکن اس سے پہلے یہ دنیا کو بتایا گیا کہ بابر ستار جو ہیں وہ امریکی شہری ہیں اور ان کے پاس آج بھی امریکہ کی شہریت ہے اور دیکھیں ان کے بچے وہاں پر ان کے پیسے وہاں پر اور انہوں نے بھارت کے کچھ دورے بھی کیے جسٹس بابر ستار کے خلاف بے بنیاد سوشل میڈیا مہم پر اسلامباد ہائی کورٹ کا اکلامیہ جاری ہوتا ہے اور اس میں لکھا گیا کہ عدلیہ میں مداخلت کا الزام لگانے والے اور اس حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کے دیگر پانچ ججز کے ساتھ مل کر سپریم جوڈیشل کانسل کو ایکشن لینے کے لیے خط لکھنے والے جسٹس بابر ستار آج کل زہر اطاب ہیں اور ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ہونے والے پروپگنڈے کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کو بقاعدہ ایک مزمتی اور وضاحتی نوٹ جاری کرنا پڑا ہے جس میں چار الزامات کی بقاعدہ طور پر جو ہے وہ تردید کی گئی پہلا الزام جو لگایا گیا یعنی تردید نمبر ایک غیر ملکی شہریت جسٹس بابر ستار کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی اور ملکی شہریت جو ہے وہ نہیں ہے جسٹس بابر ستار کے جج بننے کے بعد ان کے بچوں نے پاکستان جو ہے بقاعدہ رہائش اختیار کی جسٹس بابر ستار کے گرین کارڈ کا اس وقت کے چیف جسٹس کو علم تھا اور پھر تردید نمبر دو آتی ہے جی کے ذاتی کاروبار جسٹس بابر ستار کی والدہ انیس سو بنوے سے سکول چلا رہی ہے جو کہ جسٹس بابر ستار کی لیگل فرم سکول کی لیگل ایڈوائزر تھی اور اس معاملے میں وہ بقاعدہ طور پر فیس بھی وصول کرتے رہے جسٹس بابر ستار کسی بھی کاروبار کی منیجمنٹ کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ایسا کوئی کیس سنا جس میں ان کی فیملی کو بقاعدہ طور پر اس کا فائدہ ہو پھر تردید نمبر تین آتی ہے غیر ملک کی حساس ہے جسٹس بابر ستار نے باکستان اور امریکہ میں جداد دیں ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کر رکھی ہیں غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل افراد کو امریکہ میں جی ایک گرین کارڈ جو وہ دیا جاتا ہے اور اسی طرح کا گرین کارڈ جو ہے وہ بابر ستار صاحب کو میں ملا دوہزار پانچ میں اور پھر وہ امریکہ نوکری چھوڑ کر پاکستان آئے اور تب سے ملک میں ہی کام کر رہے ہیں جسٹس بابر ستار کے جتنے بھی حساسے ہیں وہ ان کو یعنی انہوں نے انہیرٹ کیے اور یا پھر انہوں نے وقالت سے یہ پیسہ جو ہے وہ بنایا اس کے علاوہ ریل اسٹیٹ جب سے وہ جج بنے انہوں نے کسی قسم کا حساسہ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں بنایا آج کا یہ فیصلہ ہے نا اس کے بعد ایک پیغام تمام لوگوں کو مل گیا تمام کوارٹرز کو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ اب ڈڑ گئے ہیں اور پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کیا ہے جب آپ بیان حلفی عدالت کے اندر جمع کرواتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں انڈر اوٹ ہوں اور یہ جھوٹ نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ نے جھوٹ بولا تو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن اب ججز نے ایک اور کام یہ کیا کہ ہم نے جتنی باتیں کی خفیہ کیمروں والی فیملیز کو اٹھایا گیا مارا گیا پھر چھوڑ کر آئے ہم یہ تمام باتیں حلف پر یعنی بیان حلفی اس حوالے سے اپنا ایفیڈیوٹ بھی عدالت میں جمع کروانے کے لیے تیار ہیں پھر ججوں کے گھروں میں لگائے گئے خفیہ کیمروں والی بات کا حکومت کو ایک سال سے پتا تھا جبکہ اٹرنی جنرل عثمان منصور اور وزر قانون عاظم نظیر تارر کو بھی پتا تھا مگر کوئی ایکشن نہ لیا گیا اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عاظم نظیر تارر صاحب بھی پھنس گئے اور اس کے ساتھ آپ کے اٹرنی جنرل و پاکستان بھی پھنس گئے ہیں اٹرنی جنرل و پاکستان کو تو فوری طور پر اپنے عہدے سے استیفہ دے دینا چاہیے کیونکہ اگر اتنی سنجیدہ بات ان کو پہلے سے معلوم تھی وہ کس مو سے جا کر سپریم کورڑ پاکستان میں پیش ہوتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ جناب یہ مجھے پتا تھا انہوں نے مجھے پہلے بات بتائی تھی اور دیکھیں ظلم اس پورے اپریسوڈ کے اندر یہ ہے کہ جن کو آپ نے اپنی ساتھ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا آپ نے جا کر ایک طرح سے ایف آئے کٹوائی انہوں نے آپ کی بات سنی ان سنی کر دی اس وقت تو آپ کے ساتھ بڑا دکھ کا اظہار کیا کہ جناب بہت دکھ ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن بعد میں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور آج کس ڈھٹائی کے ساتھ سپریم کورڑ پاکستان میں پیش ہوتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ ظلم ہو رہا ہے پھر ججز کو حکومت وقت کا موقف سن لیں ایگزیکٹیو اور یہ یہ سارے کانیاں گرا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ان دونوں شخصیات کو فوری طور پر اپنی کرسی کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ انصاف کے ساتھ مزاق ہوا ہے یہ چھے ججز کے ساتھ نہیں بلکہ نظام انصاف کے ساتھ پاکستان میں مزاق ہوا میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں اور یہ پاکستان سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی عراقین جو ہیں وہ استیفے دے دیں یہ بات کس نے کی ہے جی میں آپ کو بتا رہتا ہوں ساب زیادہ ہامیر رضا صاحب نے ایک ٹویٹ کی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان آنے والے دلوں میں رہا نہیں ہوتے اور انہیں انصاف نہیں ملتا تو پھر ہمیں سب اسمبلیوں سے مصطافی ہو جانا چاہیے ہم حکومت کے لیے اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتے اور اگر یہ فیصلہ ہوا تو پھر سب سے پہلے میں استیفہ دوں گا کیا پی ٹی آئی کو اسمبلیوں سے استیفہ دینا چاہیے دیکھیں جی ماضی میں تو کوئی اچھی ایکزمپلز ہمارے سامنے نہیں آئی آپ کی حکومت تھی آپ نے اسمبلی چھوڑی پنجاب کے اندر کسی اور کی حکومت بن گی کے اٹیکر گورنمنٹ آگی اور انہیں کیا کیا آپ کے ساتھ آپ کیا یہی چاہتے ہیں کہ کے پی کے اندر بھی کے اٹیکر گورنمنٹ آئے اور وہاں بھی پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ جو تھوڑا سا آپ کو آثر ہے نا کہ آپ ریلی نکال سکتے ہیں لوگوں کو سکھ کا سانس تو پھر وہاں پر بھی کوئی نگران حکومت آ جائے گی نگران ہوں گے اور وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو پنجاب کے اندر ہوا یعنی پورا ملک آپ کے حاصل چلا جائے گا اور پھر آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اتجاج کر سکے ہیں ابھی کم از کم کے پی میں آپ اتجاج تو کر لیتے ہیں لوگوں کو موبیلائز کر لیتے ہیں اور ایک طرح سے لوگوں کے لیے آسانی ہے وہاں پر لیکن اگر آپ نے کے پی میں اسمبلیوں سے استیفے دے دیئے پنجاب میں دے دیئے پنجاب کے اندر تو پہلے ہی ایوان کے اندر ایک ہومیوپیتھک قسم کی اپوزیشن چونکہ اپوزیشن لیڈر ویسا کوئی نہیں ہے تو مریم کے لیے پنجاب میں محاس کلیر ہوگا کے پی آپ ویسے دے دیں گے وفاق کے اندر جو ہے آپ کے خلاف تو اسے فرق کیا پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو لہٰذا اس غلطی کو مت دھرائیے گا اور بیویورز یہ بھی چاہوں گا کہ اس کے اوپر اپنے کمنٹس بھی بھیجیں کہ حامیز رجل صاحب نے جو بات کی ہے کیا یہ بات درست ہے پھر راجہ ریاض جیسے اپوزیشن لیڈر آ جائیں گے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے تو راجہ ریاض نے کیا خدمت کی اور اپنے پیار کرنے والوں کی وہ آپ کے سامنے ہیں اور نور عالم خان صاحب جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن بن گئے تو یہ سب کہیں نہ کہیں سے آئی ڈونڈ نو یہ باتیں نہیں کون سکھاتا ہے سمجھاتا ہے وہ آ کر آئیسی باتیں کر دیں یہ ایک سائیڈ مشن ہوگا اگر یہ بقاعدہ طور پر جو ہے کام پاکستان طریقے انصاف جو ہے وہ دوبارہ سے کرتی ہے میں آپ کو خبر ویڈز یہ بھی دے دوں عساق ڈار صاحب جو ہے بتائی جا رہا ہے جی کہ ان کی جگہ اب ڈپٹی کیونکہ وہ ڈپٹی وزیعظم بن گئے ہیں تو ان کی جگہ کاکٹ صاحب کو جو پاکستان کے نگرار وزیعظم رہ چکے ہیں انہیں وزر خارجہ کے طور پر جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے اور یہ بھی بتائی جا رہا ہے کہ انہیں پہلے کہا گیا تھا کہ شاید سینٹ کا شیرمن بنا دیں گے لیکن نہیں بنیں لیکن اب ان کے حوالے سے یہ باتیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں عساق ڈار کی تقرری کو چیلنج کا معاملہ بھی جی سامنے آیا اور پاکستان بار کونسل کے سابق چیرمن جی حسن رضا پاشا کے مطابق ڈپٹی وزیعظم کی تیناتی کو کارنی تحفظ حاصل نہیں ہے حکومت میں آئینی عہدے بتا دیئے گئے ہیں عساق ڈار کو بطور ڈپٹی وزیعظم تیناتی عدالت میں چیلنج بھی ہو سکتی ہے اور یہ اس وقت کا پاکستان کا ایک سیاسی منظر نامہ ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ آج کی نشیس تھی خاص نشیس اس لیے ہے کیونکہ آج کام بہت زبردست ہوا اور بابر ستار صاحب کو ضرور جا کر اگر اپنے طور پر جو ہے ٹربیوٹ پیش کریں چونکہ ان کا ڈٹ جانا کئی لوگوں کو جو ہے نا وہ اس سے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ سہارا ملا ہوگا مرال بلند ہوا ہوگا کہ آج بھی عدالتوں سے انصاف ملتا ہے اور انصاف صرف کاغزوں میں نہیں بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے یہ قاضی صاحب کے لیے ہم جملہ کہتے تھے لیکن واقعی آج انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آیا جس طرح سے ناکہ بندی کر رہے ہیں بابر ستار صاحب ان تمام ہاتھوں کی ان تمام پریشر کی جو پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ججز پہ پچھلے کئی برسہ برس سے دھائیوں سے ڈال رہے تھے لیکن اب کوئی جج ایسا بھی ہے جو ان طاقتور ہاتھوں کو جو ہے وہ روکنا جانتا ہے ویورز اپنے کمنٹس بھیجے گا بابر ستار صاحب کے حوالے سے بھی اور پھر یہ جو ستیفوں کا اس پر آپ کی کیا رہے ہیں اپنا خیال رکھئے کا اجازت دیجئے اللہ رکھئے پا موسیقی